موتبر شورہ حضرات یہیہ پر کے بازوک سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم حضرات آئیے بغیر کسی تمہید کے ایک چار مصرے سے میں اپنی شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں دوستوں یہ چار مصرے میں اس رب العالمین کے شان میں پڑھنا چاہتا ہوں جس نے ہم کو آپ کو پوری کائنات کا نمار کیا اور عشق اور محبت پر تو زوردار تالیوں سے اپنے استقبال کیا اس رب العالمین کی شان میں میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں اب دیکھنا ہے کہ کتنی دعائیں آپ کو دیتے ہیں یہ آپ بتائیں گے میں حاضر کرتا ہوں حمد کا شہر اکتر بھائی بڑے بھائی ہمارے اکتر بھائی پانچ سالوں کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اس منچ کے جانب سے میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے جونپور سے ایک بہت ہی موتبر شخصیت جناب شکیل ناچیز صاحب تشریف لے آئے ہیں وہ کنوینر ہیں مشاعرے کی مشاعرہ کرانی جا رہے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ رامش میں بھی چلنا چاہتا ہوں اور جو بھی شورا جو بھی شاعرات ہمیں پسند آئیں گے ہم انہیں وہیں مدعو کر لیں گے ہم کا چلیے وہ بھی آئے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم استقبال کرتا ہوں آپ کے ایہ پور کے گرام پنچائج سے حاضر کرتا ہوں یہ چار مصرے دوستوں اور یہیں سے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی محبتیں آپ کی کتنی دعائیں آپ کی کتنی شفقتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں عشق اور محبت کے شاعری میں تو آپ نے دادو سلائسین دیا اب اس رب العالمین کے شان میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی محبتیں کتنی ملتی ہیں یہ دیکھنا ہے میں پڑھتا ہوں کہ میں ہوں تیرا یہ جان تیری ہے میں ہوں تیرا یہ جان تیری ہے میں 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 ہوں تیرا یہ جان تیری ہے ہر جگہ آن بان تیری ہے لم یلد اور پھر ولم یولد لم یلد اور پھر ولم یولد میرے مولا یہ شان تیری کیا کہنے بھائی کیا کہنے سر کیا کہنے ایک بار سوڑ دار تالیا میرے مولا یہ بہت بہت شکریہ میرے مولا یہ شان تیری ہے میرے مولا یہ شان تیری ہے میرے مولا یہ شان تیری ہے اب دوستوں میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مطلع نات پاک کا میں پڑھ دوں پھر اس کے بعد میں اپنی شیری سفر کا آغاز کروں گا اگر منٹ سے اجازت ہمیں مل جائے تو میں پورا کمبینیشن بنانا چاہتا ہوں میں ایک مطلع نات کا اور مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر مطلع کوئی ہو ہی نہیں سکتا نات پاک کا میں پڑھتا ہوں دوستوں آپ بس سبحان اللہ کہہ دیجئے گا ہمارے بہت سے موتبر چونکہ یہ قومی ایکتہ کا منچ ہے میں ابھی رفتہ رفتہ میں ادھر بھی آؤں گا میں حاضر کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بس تھوڑا سا محول بنا دیں ایک مطلع صرف پڑھ رہا ہوں صرف مطلع پڑھوں گا نات پاک کا اجازت ہے پڑھ دوں اجازت ہے تو ایک بار سبحان اللہ بول دیں آپ سبحان اللہ بول دیں بس مطلع پڑھتا ہوں کہ ایسا 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 کوئی بھی سا صاحب رتبان نہ ہو سبحان اللہ میرا چھوٹا بھائی آمیر سہیل بڑی محبتوں سے مجھے بولایا میں اسے اور اسے اس کے انتظامیہ کمیٹی کو مبارک بات دیتا ہوں ایسا ایسا کوئی بھی ایسا ایسا ہی بھی بہت دیتا سبحان اللہ بہت دیتا بہت دیتا ہیں اب آپ آئے ہیں ایک مطلع آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ایک مطلع ایک شیر بطور خاص ہم پڑھتے تھے سب پڑھتے تھے ایک مطلع ایک شیر ملادہ فرمالے اشاد ہو بھائی اکتر بھائی دیکھیں مطلع دیکھیں یہ تمام مطلع بیسے ہیں بھی آپ لوگوں کے حوالے سے بھی شیر کیس کروں گا صدرے صدرے محترم آئینو لیکپار صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں لیکپار صاحب جی 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 اب ہمارا ان کا بڑا نیرسٹ معاملہ ہو گیا ہے جی جی آپ ان کا نام لیا کریے نہیں تو خاتا خاتونی حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمالیا کہ محفل میں آپ آئے بڑی بات ہو گئی محفل میں آپ آئے بڑی بات ہو گئی امبر بھائی خوبصورت نظامت زندہ بات محفل میں آپ آئے بڑی بات ہو گئی بڑی بات ہو گئی محفل میں آپ آئے بڑی بات ہو گئی یہ ہمارے کچھ مہمان بیٹھے ہیں حاضر کرتا ہوں حضرت آپ لوگوں کے حوالے سے شیئر پیش کرتا ہوں محفل میں محفل میں آپ آئے بڑی بات ہو گئی ارے چلیے اسی بہان ملاقات ہو گئی چلیے اسی بہان ملاقات ہو گئی ملاقات ملاقات ہو گئی ملاقات ہو گئی اب چار مصرے پڑھتا ہوں دوستوں وطن کے حوالے سے آمیر سوہل نے پورے ہندوستان کو اکٹھا کر دیا ہے یہ مبارک بات میں دینا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی آمیر کو اب چار مصرے پڑھتا ہوں ملادہ فرما لیں کہ یہ میرا دیش سب سے پیارا ہے کیا کہنے ہیں یہ 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 میرا دیش سب سے پیارا ہے اس کو بھارت مہانے کہتے ہیں ہندوستانیوں اس شیر کو ضائع مت جانے دینا حاضر کرتا ہوں اس محلے سے اس محلے سے کہ خیر مقدم ہونا چاہیے شیر کا یہ میرا دیش سب سے پیارا ہے اس کو بھارت مہانے کہتے ہیں اس میں بستے ہیں ساری قوم کے لوگ اس میں بستے ہیں ساری قوم کے لوگ اس کو ہندوستانی کہتے ہیں شاندار اس کو ہندوستانی کہتے ہیں اس کو ہندوستانی کہتے ہیں اس کو ہندوستانی کہتے ہیں اور اسی تساسل کا چارمی سرے کہ کوئی جھگڑا کوئی فساد نہ ہو کوئی جھگڑا کوئی فساد نہ ہو ہم اگر دل سے نیک ہو جائیں آؤ ہندوستان کے لوگو آؤ ہندوستان کے لوگو دیش کے نام ایک ہو جائیں دیش کے نام ایک ہو جائیں دیش کے نام ایک اور ایک چار مصرے میں کشمیر کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں دوستوں کشمیر ہمارے ملک آن بان شان ہے ہم اسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمیں اس سے چھیل چھاڑ کرے میں حاضر کرتا ہوں عمر بھائی شیئر ملازہ فرمالے کہ غالب و میر ہم نہیں دیں گے غالب و میر ہم نہیں دیں گے اپنی جاگیر ہم نہیں دیں گے سارا ہندوستان ہمارا ہے تم کو کشمیر ہم نہیں دیں گے شاندہ پڑھا تم کو کشمیر ہم نہیں دیں گے تم کو کشمیر ہم نہیں دیں گے بھائی کسر بھائی سے دیویدن ہے کسر بھائی ایک مالا رامیش بھائی کو آپ اپنے ہاتھوں سے بھائی کسر بھائی کچھ انامات بھی بھائی رامیش کے لیے بھائی آنیل سنگھ بھائیہ کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت انام چھوٹا نہیں بڑا ہے میرے خیال سے یہ محبت ہے ویسے تو مشاہرے کی دنیا میں مشاہرے کے منچوں پر دیکھئے بھائی کہتا ہوں کہ رامیش بھائی اس کا ریواج نہیں ہے مگر کوئی دل سے دے تو اعتراج نہیں ہے میں استقبال کرتا ہوں تم کو کشمیر ہم نہیں دیں گے تم کو اور ایک شیر بھائی جان میں حاضر کرتا ہوں بھائیہ آمیر بھائی شیر سنیے آپ پورے منچ کے لوگ ہیں اکتر بھائی شیر سنے میں نام تو نہیں لوں گا میں اپنے زبان کو ناپات نہیں کرنا چاہتا اشاروں میں دراصل شائری اشاروں میں ہی کی جاتی ہے میں حاضر کرتا ہوں آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے دیکھیں شیر سنے جی 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 ران کہ دوستی اب نہیں نبھائیں گے واہ دوستی اب نہیں نبھائیں گے شیر سنو دوستی اب نہیں نبھائیں گے تم کو ایسا سبق سکھائیں گے سکھائیں گے دوستی اب نہیں نبھائیں گے تم کو ایسا سبق سکھائیں گے ختم کر دیں گے مسئلے سارے ختم کر دیں گے مسئلے سارے تیری عوقات ہم بتائیں گے تیری عوقات ہم بتائیں گے تیری عوقات ہم بتائیں گے نوجوانوں ایک شیر آپ کے لیے ملازہ فرما لیں اکتر بھائی ایک شیر سن لیجئے گا جی میں پڑھنے جا رہا ہوں ابھی ایک شیر میں آپ کو دوں گا آپ کے حوالے بھی کروں گا کیونکہ پانچ سالوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے میں ایک شیر آپ کے حوالے بھی کروں گا آپ ان کو وہ والا شیر پورا دے دیجئے گا پورا دیں گے ایک سپنا دکھا کے چھوڑ دیا ایک سپنا دکھا کے چھوڑ دیا دل میں ارمہ جگہ کے چھوڑ دیا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ہم کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا بھائی بہت اچھا ہم کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا ہم کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا ہم کو اور اکتر بھائی ایک چار مصرے آپ کے لئے تبرکن یہ شیر میں دے رہا ہوں ملادہ فرمالیں کافی عرصے بعد ملاقات کہ بے زبانی زبان بن جائے بے زبانی زبان بن جائے آپ میرے طرف مخاطف ہو جائیے بے 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 زبانی زبان بن جائے خامشی داستان بن جائے آپ رکھ دے جہاں قدم اپنا آپ رکھ دے جہاں قدم اپنا وہ زمین آسمان بن جائے بہت اچھا بہت اچھا بھائی 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 وہ زمین آسمان بن جائے وہ زمین آسمان بن جائے وہ زمین آسمان بن جائے دیکھیں دوستوں نماز کسی قیمت پر معاف نہیں ہے حضرت دیکھیں ایک نماز کے حوالے سے نماز پڑھنینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سارے لوگ ہیں پورا ہندوستان یہاں پر اکٹھا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک نماز کے حوالے سے کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہے لیکن بس افسوس ہے کہ تھوڑا آپ کمزور پڑھ رہے ہیں بس کمزور پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ جائیے اب اس پہ کوئی کمزوری نہیں دکھائے گا میں حاضر کرتا ہوں کہ مسجدوں سے جو دور ہوتا ہے مسجدوں سے جو دور ہوتا ہے وہ پریشان ضرور ہوتا ہے بخدا جو نماز پڑھتا ہے بخدا جو نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے یہ قومی اکتہ کا منچ ہے بھائی رامیس بھائی آپ نے بیچ میں حافظ حکیم صاحب ہیں آپ کو دعاوں سے نواز رہے ہیں بہت بہت شکریہ حافظ حکیم صاحب بہت بہت شکریہ یہ قومی اکتہ کا منچ ہے دوستوں چار مصرے اور میں اکتہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں ہم ہندو مسلمان سکھ کسائی سب یہاں پر آمین نے اکتھا کر دیا ہے حاضر کرتا ہوں کہ خون خرابہ کر کے کیوں نادان بنے خون خرابہ کر کے کیوں نادان بنے اور آپس میں ٹکرا کے کیوں ہیوان بنے اور تم ہندو ہو ہم مسلم ہیں بھول کے اب تم ہندو ہو ہم مسلم ہیں بھول کے اب آؤ لوگوں پہلے ہم انسان بنے آؤ لوگوں پہلے ہم انسان بنے آؤ لوگوں پہلے ہم انسان بنے بنے ایک مطلع ایک شیر کے لیے امبر بھائی نے میرے کان میں کہا میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع ایک شیر ملازہ فرمالیاں نہیں روچی نے بھی کہا تو ہم نے کہا اسی نے فرمائش کیا چلیے تو روچی صاحبہ کے ہی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں کہ اس بار جب آؤ گے تم گاؤں کے میلے میں اس بار جب آؤ گے تم گاؤں کے میلے میں اس بار جب آؤ گے تم گاؤں کے میلے میں اس بار جب آؤ گے تم گاؤں کے میلے میں ایک بات ایک بات مجھے تم سے ایک بات مجھے تم سے کرنی ہے اکیلے میں یہ بالکل سچا شیر ہے جب دو لوگ ملتے ہیں اشاروں میں بات ہو رہی ہے تب کیا کیفیت ہوتی ہے او کیفیت کو میں بیان کر رہا ہوں کہ کچھ کہے بھی نہیں پاتے کچھ سن بھی نہیں سکتے دو چاہنے والے جب دو چاہنے والے جب ملتے ہیں اکیلے میں دو چاہنے والے اور ایک غربت کا شیر بہت ہی پڑھا بہت اچھے منجر میں شیر پڑھا بہت بہت ہی پڑھا کی بچے ہیں کھلاؤنے کی زدکر ہی تو سکتے ہیں بچے ہیں کھلاؤنے کی زدکر ہی تو سکتے ہیں ایک باپو اسی ڈر سے ایک باپو اسی ڈر سے جاتا نہیں میلے میں بچے ہیں کھلاؤنے کی زدکر ہی تو سکتے ہیں ایک باپو اسی ڈر سے جاتا نہیں میلے میں ایک باپو اسی ڈر سے جاتا نہیں میلے میں تالیا جوردار ہو جائے بھائی بھائی رامیس جنپری نے بہت اچھا پڑھا